کمال کر رہے ہیں جنابی سپیکر یہاں پہ میں اپنے دوستوں کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس کے حوالے سے بہت ساری سیمینار کانفرنسز ہوئی ہے میری ایک گزارش ہے کہ اس کو جو ہے مطلب ڈیٹیل میں ہم پڑھے اس پہ عمل درامت کرے تاکہ اپنے ہاؤس کو صحیح معنوں میں ایک ریشنل طریقے سے آگے بڑھا سکے یہ نہ ہو کہ میں ایجنڈے سے ہٹ کر کے کوئی اور بات کروں یہ نہ ہو کہ میں پوائنٹ آف آرڈر کو کہوں اور کئی اور پہ جاؤں اس لئے میری گزارش ہے سارے ساتھیوں سے کہ پراپرلی اگر ہم اس کو چلائے تو بہتر ہوگا آج انتہائی مجھے خوشی ہو رہی تھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ کل اپوزیشن کے ساتھی جو ہے وزیر اللہ صاحب کے ساتھ بیٹے تھے آج بہت سارے مسائل کا حل نکل چکے ہیں وہ راضی بھی ہو چکے ہیں لیکن آج میں اپنے ساتھیوں کی تقاریر سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کل کوئی مسئلہ حل نہیں ہوئے مزید بگڑ چکا ہے اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس ہاؤس کے اندر رہتے ہوئے جذباتی بھی ہو سکتے ہیں یقینی طور پر لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے مجھے معلوم نہیں ہے آغا صاحب نے ابھی مجھے کہا آغا صاحب میرے بزرگ بھی ہے انہوں نے اس ہاؤس اس فلور پہ کہا مجھے معلوم نہیں ہے یہ لفظ یا یہ سینٹنس جمہوری ہے یا پارلیمانی ہے انہوں نے کہا کہ بینز کے بات کرتے کرتے بینز کے آگے بین بجانا مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے یہ جمہوری انفاظ تھے یا اس کو عظف کرنا چاہیے بینز کون ہے کس کے آگے بین بجانا ہے یہ چیزیں جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم پارلیمانی روایات پارلیمانی زبان جمہوری زبان کو مد نظر رکھنا ہوگا دوسری بات یہ کہ میں جنابی سپیکر ساتھیوں نے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بات کی ساتھیوں نے نفسی اوارڈ کے حوالے سے بات کی یہاں پہ سیاسی کارکنان کے خلاف مقدمات کے حوالے سے بھی بات ہے جنابی سپیکر ابی آلی میں دوسرے ہیٹ کو جو ہے جس طرح سے زیارت میں جو دہشتگردی اور صفاقی ہوا اس میں پھر بھی ہماری مصفر چون رہی ہے ہماری ہزارہ قوم کی مصفر چون رہی ہے کہ ہماری یود جو فوٹبالرز تھے یود وہاں پہ ایت منانے کے لئے گئے مجھے اپنے آنیربل منسٹر سے بھی گزارش یہی ہے کہ وہ کھوچ لگا دے اس کو دیکھ لے کہ کئی پہ کونسا گروہ انوالوے بم دیوائز محمد نواز عجی صاحب مہربانے کر کے تو اس واقعے کہ میں شدید الفاظ میں مضمت بھی کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے مطلب ہماری لوگوں پہ کراچی سے آئے ہوئے مظلوم جو دوسرے سیات ہیں ان کے ساتھ جو نایصافی جس طرح سے ان کو جلایا گیا جس طرح سے بم ڈیوائز رکھا گیا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں ہم خود جو ہے میں کنسن وزیر سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے ڈیپتھ پہ جائے اور اس کا کوج لگا دے کہ وہ کون سا گروہ ہے وہ کس طرح کے کام کر رہے دوسری بات یہ ہے کہ جنابی سپیکر ہم نے سابقہ کئی سالوں سے جس صفاقیت کا جس وحشیت کا جس بربریت کا مظاہرہ یہاں پہ ہمارے لوگوں پر ہوا یہاں پہ ہمارے لوگ جس بے دردی سے قتل ہوئے ہمارے بھی سیاسی کارکون سیاسی پارٹی ہم نے بھی اتجاج کیے یعنی اگر کوئٹے کے ریکارڈ میں دیکھا جائے آئی جی صاحب نے ایک زمانے میں ہمیں کہا تھا ایک آئی جی صاحب تھا کہ سب سے زیادہ مردابات آپ لوگوں نے ہمارے ادارے کو کیا میں نے کہا ہمارا وست یہی ہے ہم نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے مردابات بھی بولا ہے ہم چوکوں بھی گئے ہیں ہم نے ایک سیاسی کارکون کے ساتھ ایک ڈسپلن ہوتا ہے ایک نظم ہوتا ہے ایک ادارہ ہوتا ہے اس ادارے کی دسترالعمل ہوتا ہے ہم کبھی بھی اپنی سیاسی کارکونوں کو یہ نہیں کہا ہے کہ جا کے جلاو کرے جا کے گہراو کرے جا کے کسی کو نقصان پہنچائے جا کے ایسے نعرے اور شوار یا سلوگن دے دے جس سے ہماری بنیادے کوکڑا ہو جائے یا کمزور ہو جائے یعنی وہ نعرے جس سے جناب سپیکر ابھی حالی میں میں ایک جگہ پہ میرا سپیش تھا کہ حالی میں اب دنیا نے ایک اور فیصلہ کر لیے دنیا نے اپنی جنگی جتنے ساز اسامہ نے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور زیادہ تر ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ دوسرے اپنے دشمن ممالک میں ان کے اندر فیفت جنریشن وار کیریٹ کیا جائے فیفت جنریشن وار کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے پروکسیز کے ذریعے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے وہاں پہ اس مملکت میں اس مملکت کی بنیادوں کو کوکلا کرے وہاں کے اداروں کو ٹارگٹ کرے وہاں کے اسٹیبل اداروں کو ٹارگٹ کرے اب تو یہ وار لڑی جا رہی ہے آنے والی سانوں میں فیفت جنریشن وار کی طرف دنیا جا رہی ہے لوگ اپنے امسائے ممالک کی طرف یہاں پہ ہم جو فینسنگ کر رہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری اداروں کو معلوم نہیں ہے سیاسی کارکنوں کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے یہاں کے اسٹیبل اداروں کو سب سے زیادہ کوشش یہ کرے کہ ان کو انسٹیبل کرے یا ایسے شعار ہماری یوت کو دے دے ایسے نعرے ان کو دے دے جس سے یقینی طور پر ہماری دشمن خوش ہوں گے اور ہمارے اندر جو ہے بیچینی ہے یا غیر سے یقینی صورتحال میں اس میں اضافہ ہو جائے اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتے ہیں تو ہماری سیاسی کارکن وہ ایک نظم کے تحت ایک ڈسپلین کے تحت ایک دستور رمل کے تحت ایک قانون و مقررات کے تحت اسے آگے جانا چاہیے اس طرح نہیں ہوگا کبھی کوئی کارکن میرے پارٹی کا کوئی کارکن کبھی بھی ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جا کر ایسے نعرے لگائے جس سے ہماری جو ہے جو سب سے زیادہ اسٹیبل آرگنائز فنکشنل ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے ایسی بدعتمادی پیدا کیا جائے جس سے ہماری نقصان ہو ہماری اداروں کی نقصان ہو ہماری مملکت کی نقصان ہو بلکہ ہم سیاسی اداروں کو سیاسی کارکنوں کو وہ تربیت دینا چاہیے کہ ہم اپنے صوبے کو اسٹیبل کرنا ہے ہم اپنے ملک کو اسٹیبل کرنا ہے ہم نے اپنے شیئر کو اسٹیبل کرنا ہے ہم نے تاثب سے نفرت کرنا ہے ہم نے نفرت سے نفرت کرنا ہے ہم نے یہاں پہ رواداری لانا ہے ہم نے یہاں پہ بائیچارہ لانا ہے ہم نے یہاں پہ مذہبی برداشت اور قومی برداشت لانا ہے اسی میں ہم سب کی فلاہ ہے باقی اگر کوئی سیاسی کارکن خدا نہ خواستہ ہماری ساتھ بھی ہمارے اوپر 302 بھی کٹا گیا ہمیں مارا بھی گیا 300 یعنی ہر قسم کے فیار ہمارے اوپر بھی کٹا گیا لیکن ہم نے کبھی بھی وہ سلوگن نہیں لگائے جس سے ہماری اداروں کی بدنامی ہوگی یا ہماری اداروں پر نکتہ چینی ہوگی تینکیو اور مچ شکریہ عبدالخالی قضارہ صاحب جی ملک شکریہ جناب